حج کا دوسرا حصہ اس کے مسائل کا کہ حج کے احکام کیا ہے حج کے احکام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ حج کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حج افراد نمبر دو حج تمتو نمبر تین حج قرآن حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جب یہاں سے حج کرنے کے لیے جائے تو صرف حج کی نیت سے میکاز سے احرام باندھے اور اس احرام سے وہاں صرف حج ادا کرے اس سے پہلے عمرہ ادا نہ کرے ایسے حج کو جس میں میکاز سے صرف حج کی نیت سے احرام باندھا جائے اور اس سے صرف حج ادا کیا جائے یہ حج افراد کہلاتا ہے نمبر دو حج تمتو حج تمتو کا مطلب یہ ہے کہ حاجی جب میکاز سے گزرے تو سب سے پہلے عمرہ کی نیت سے احرام باندھے اس میں حج کی نیت نہ کرے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھ کر مکہت المکرمہ پہنچے وہاں پہلے عمرہ ادا کرے عمرہ مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر دوبارہ جب ایام حج شروع ہوں سات یا آٹھ زلحج کو دوبارہ حج کی نیت سے احرام باندھے اور اس احرام سے حج ادا کرے اس حج کو جس میں پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے اور دوبارہ پھر حج کا احرام باندھا جاتا ہے اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے تمتو کا معنی ہے فائدہ اٹھانا تو ایک حاجی کیونکہ اس سفر میں دبل فائدہ اٹھاتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے اور ساسا حج بھی کرتا ہے اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے تیسرا حج حج قرآن حج قرآن کا مطلب یہ ہے کہ حاجی میکات سے حج اور عمرے دونوں کی نیت سے احرام باندھے اس کا یہ احرام عمرے پر بھی مشتمل ہے اس کا یہ احرام اور نیت حج پر بھی مشتمل اور پھر مکہ تل مکرمہ پہنچ کر عمرہ مکمل کرنے کے بعد یعنی تواف اور سفہ مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب احرام کھولنے کا موقع آئے حلق کروانے کا موقع آئے تو حلق نہ کروائے احرام نہ کھولے اسی احرام سے پھر آگے حج بھی ادا کرے تو ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت شامل کرنا اور اس احرام سے حج عمرہ دونوں ادا کرنا یہ حج قرآن کہلاتا قرآن کا معنی ملانا ہے چونکہ اس میں حاجی دو نیتوں کو ملا دیتا ہے اور اکٹھا ادا کرتا ہے حج اور عمرہ اس لئے اس کو حج قرآن کہا جاتا ہے ان تینوں حجوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا حج حج قرآن آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج قرآن دوسرے نمبر پر جس کی فضیلت ہے وہ حج تمتو ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو حج ہے جو حج قرآن اور حج تمتو سے کم درجے کا وہ حج افراد حج افراد اور حج قرآن کا موقع ان حضرات کے لئے ہوتا ہے جو بالکل آخر میں مکہ تل مکرمہ پہنچتے ہیں جیسے پانچ چھے یا سات زلحج کو ان کی فلائٹ ہے کہ وہ یہاں سے مکہ تل مکرمہ جائیں گے وہ صرف حج کی نیت سے جا سکتے ہیں پہلے والے بھی جا سکتے ہیں لیکن حج کو نبھانا اس احرام کو اس کی پاونیوں کا خیال کرنا ہے ایسی حضرات کے لئے آسان اور ممکن ہوتا ہے جو آخر میں جن کی فلائٹ ہوتا ہے یا یہاں سے پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہوئی وہاں سے جب مکہ تل مکرمہ آنے لگے تو یہی تاریخیں بنتی پانچ چھے سات زلحج اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے شرحن پابندی نہیں اموماً ایسے حضرات کو سہولت ہوتے ہیں تو حج افراد اور حج قرآن کیونکہ حج قرآن میں احرام کھلتا نہیں اس لئے اس کی پابندیوں کا مسلسل خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں مشکس زیادہ ہے پابندیاں زیادہ ہیں اس لئے جو شخص احرام کی پابندیوں کا خیال رکھ سکے اور اس کی مشکت کو برداش کر سکے اس کے لئے حج قرآن افضل ہے ورنہ ہمارے حضرات ہمارے اکاویر وہ عام طور پر حج تمتو کا مشورہ دے اور عموماً حاجی حضرات حج تمتو ہی ادا کرتے ہیں یعنی پہلے عمرہ کر کے اپنا احرام کھول دیتے ہیں پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے اس حج کو حج تمتو کہا جاتا ہے